ہرات میں ایک سادات فیملی تھی خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی بچیوں والی تھی تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرکند کی طرف ہجرت کی وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار کوئی سخی ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست خاتون سید زادی مسلمان سردار کے گھر گئی اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں پردیسن ہوں نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہیں رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نصب نامہ سند ہے خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں میں سند کہاں سے لاؤں سردار کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یہ جواب سن کر وہ خاتون سید زادی وہاں سے نکلی اور مجوسی سردار کے پاس گئی وہاں اپنا تعرف کر آیا اس نے فوراں اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کے جاؤ ان کی بچیوں کو لے آؤ رات سرد تھی خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی اسی رات کو مسلمان سردار نے ایک خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ جنت میں بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر ایک مزرک کھڑا ہے اس نے عرض کیا یہ محل کس کا ہے جواب ملا ایک مسلمان کا ہے اس نے کہا مسلمان تو میں بھی ہوں آگے سے جواب ملا اپنے اسلام پر کوئی سنت پیش کرو یہ سن کر وہ شخص کانپ اٹھا اور پھر اس ہستی نے آگے بولنا شروع کیا میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سنت مانگی میری نظروں سے دور ہو جا اسی دوران اس کی آنکھ کلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرست کے سردار کے گھر چلی گئی وہ اسی حالت میں بھاگا بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹانے لگ پڑا گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا اس نے کہا وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھیری ہوئی ہے مجھے دے دو وہ میری مہمان ہے آگے سے جواب ملا وہ میری مہمان ہے آپ کی نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا پھر اس شخص نے کہا مجھ سے تین سو دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا آپ تو دیکھ چکے ہیں اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں اور پھر اس مجوسی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر تجھے کہا جا رہا ہے کہ دور ہو جا اس کے بعد وہ ہستی میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگی کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانا دیا تم اور تمہارا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں سب کے لئے اللہ تعالی نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا خاندان کلمہ تک پڑ چکا ہے ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے موسیقی موسیقی